سبحان اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو تین بار کہنا چاہئے میں نے سنائے آپ کو ممات مرابطن فی سبیل اللہ اجری علیہ عجرو جو شخص حالت ربات میں مر جائے اور جو کچھ عمل صالحہ وہ دنیا میں کرتا ہو اجری علیہ رزق و آمن من الفتہ نبا اصول اللہ یوم القیامت آمن من الفضائی اجریہ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ یہ بات لے رہے ہیں کہ جو شخص حالت ربات میں مر جائے اور جو کچھ عمل صالحہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب احمال کا ثواب برابر جاری رہے گا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے یا قبر کے سوال سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہیں ہوگا ہم ربات پر بات کر چکے تھے کہ ربات کیا ہے دوبارہ اس بات کو دھراتے ہیں کہ جو کوئی مقصد زندگی لے کر دنیا میں جی رہا ہو کسی مقصد کے تحت اپنی حیات گزار رہا ہو وہ ربات ہے دین کے متعلق یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ پھر وہ کوئی بھی فلاح کا کوئی کام کر رہا ہو تو یہ اس کا ربات ہے یا پھر جیسا کہ وہ ایک اور روایت میں ہیں کہ وضو کو مکمل طور پر باوجود اس کے کہ سردی یا کسی زخم یا درد وغیرہ کے سبب اعزائے وضو کا دونا مشکل نظر آ رہا ہو تب بھی وہ وضو کرے یاد لیکن اس کے ساتھ تیمم کی بھی اجازت ہے اور مسجد کی طرف کسرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ذالک وہ ربات یہ بھی ہے جب ان چار کاموں کا جو ان کو انعامات ہیں تو یہ حالت ربات میں ہیں ضرور اس پر اپنی کوئی بکس کھولیے گا اور مزید اس کا متعلق کی جائے گا ہم نے سورہ آل عمران میں جو عام باتیں پڑھیں وہ ایک مسئلہ ختم نبوت ہے پھر حیات عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا ہے اور پھر جنگ بدر اور جنگ اہد کے واقعات ہیں ہم اب سورة النساء کی طرف آتے ہیں سورة النساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو چھہتر آیات اور چوبیس رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بے خد مربان اور نہائیت رحم والا ہے پچھلی حیات کی طرف آجائیے وہاں پر خطاب تھا یہ تو ایمان والوں کے لئے تھا سورة النساء کا آغاز ہے یا ایوہن ناسو یعنی اے لوگو اب اس میں ہر مذہب و ملت کا آدمی شامل اتکو ڈرتے رہو ربکم ربکم تمہارا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اللہ زی وہ رب جو خلقہ کم پیدا کیا اس نے تم کو من نفس واخدہ ایک جان سے وخلقہ منہا اور پھر بنایا اس ایک جان سے زوجہا اس کا جوڑا ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے پہلے مرد کو پیدا فرمایا پھر اس مرد کے لئے جوڑا پیدا فرمایا وَبَثَا مِنْهُمَا اور پھیلائے ہما ان دونوں سے رجالا مرد کثیرا بہت سارے ونساء اور عورتیں بھی بہت سی وَتَّقُ اللَّهَا اور تم ڈڑو اللہ تعالی سے اللہ زی وہ اللہ جو تساءلون جس کی وجہ سے تم سوال کرتے ہو بہی والارخام آپس میں اور خبردار رہو اور ڈرتے رہو کرابت والوں سے اِنَّ اللَّهَ کَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبَا بے شک اللہ تعالی تمہارے اوپر رقیب نگے بان ہے اب یا ایوہ ناس اُتَّقُ رَبَّكُمْ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو اور شاہد یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے اس سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک خطاب یا ایوہ ناس ہوگے ذریعہ فرمایا گیا جس میں تمام انسان شامل ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو اس کا خطاب ہے پھر اتَّقُ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں لفظ رب کو اختیار کیا گیا ہے کہ رب تو سبھی کا ہے نا الہ جو ہے وہ ہم ہم مانتے ہیں دوسرے لوگ الہ کے ساتھ بہت سارے شریک بنا لیتے ہیں پالنے والے دوسی کی ذات ہے اب اللہ تعالیٰ نے اللہ ذی خلقہ قوم یعنی اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے آدم علیہ السلام سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا اس طرح وہ ایک جوڑا بنا اور پھر اس جوڑے کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی اب یہ جو ارہام ہیں صلح رحمی کے کیا ہوتا ہے رحم جسم کا وہ حصہ ہے خواتین کے جہاں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچا رہتا ہے چونکہ ذریعہ اقرابت یہ رحم ہی ہے اس لیے اس سلسلے کے تعلقات و بستہ رکھنے کو صلح رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہ و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمے سے تحبیر کیا گیا ہے ہاں چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبہ جو شخص بہت بسند کرتا احبہ سپرلیٹیو ڈگری این یب ستہ یہ کہ بسط ہو کشادگی ہو لہو فی رزق ہی اس کے رزق میں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو و ینسعالہو فی اثری فلی وآلہ وسلم راہ ما اور اس کی عمر دراز ہو وہ لمبا جینا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے دو بڑے عام فائدے آگئے کہ ریسر کی تنکی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے اب عمر میں برکت کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ذریعہ سو سال تھی اکسی ہے گا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پچاس برستہ کی زندہ رکھیں یا اس سے بھی کم لیکن جو ڈیوریشن اس کا لیونگ آن دا ارت ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں اس کے نیک عامال جلدی جلدی ہونے لگیں گے نیکیوں کی طرف وہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ان عامال میں برکت اطاف فرمائیں گے سمجھیں کہ اسے اس کی عمر میں برکت ہوگے رزق کی تنگی چند روز پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ رزق کی تنگی ہی کرونا روتی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہوا کس قدر پیسہ آیا آپ کے گھر میں لیکن ٹھہرا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ برکت اطاف فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جہود کے علماء میں سے تھے آپ کی خدم میں حاضر ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل جو مبارک علمات میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے یا ایوہن ناسو افش السلامہ اے لوگو سلام کو عام کرو وعتعیم التعامہ اور کھانا کھلو وسیلور ارخامہ اور اشتداریوں کو جوڑے رکھو وصلو باللیلی ونناسو نیامن تدخل الجنہ تب السلام اور نماز پڑھو اس وقت جس وقت کہ لوگ سو رہے ہو تو پس تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے بغیر کسی رکاوٹ کے تم جنت میں داخل کر دی جاؤ گے یعنی ایک تھی سلام دوسرا لوگوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھانا کھلانا اور تیسرا صلح رحمی کرنا یہ جو امور ہیں سلام سلام کی مطلق ہم نے اپنے بچوں کو ایک بار صرف یہ سکھا دیا کہ وہ صبح سو کر اٹھیں تو سلام کریں اور دوسرا سکول سے واپس ہیں تو سلام کریں سلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی چل رہے ہیں اب وہ چلتے چلتے درمیان میں ایک دخت آ جاتا ہے ایک دائیں طرف ہو جاتا ہے ایک بائیں طرف ہو جاتا ہے تو وہ پھر جب وہاں سے آپس آگے جا کر پھر ملتے ہیں وہ پھر سلام کریں یعنی آپ کے اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے ان کے درمیان کوئی ایک آڑ آ گئی ہے کوئی کلٹن ہے وہ دوسری طرف ہو گیا وہ پھر پلٹے پھر سلام کریں ہمارے ہاں مدارس میں اس کسرت کے ساتھ سلام ہوتا ہے پہلی پہلی بار جب میں مدرسے میں گئی کراچی میں تو وہ بہر بہر لڑکیاں سلام کریں تو مجھے بڑا عجیب لگے میرا خیال تھا کہ بردن میں ایک بار سلام کر لینا کافی ہوتا ہے اور اس کسرت کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور ہمارے مدارس انہی برکات کی وجہ سے چلتے ہیں ورنہ ہمارے پاس کوئی سورس ازاف انکم تو کوئی نہیں ہوتے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو سلام کو آپ عام کریں اور جس حدیث پاک مفہوم بارک ہے کہ جس کا سلام اچھا اس کا اسلام بھی اچھا تو بار بار اپنے بچوں کو آپ خود سلام کریں بچے بھی آپ کو سلام کریں گے اگر سو مرتبہ بھی آپ کو گھر میں دن میں سلام کرنا پڑے تو کریں پھر کھانے تو ہم سبی کو کھلاتے ہیں کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے یہ بھی بنا لو وہ بھی بنا لو نہیں اب جس کسی کو کھانا کھلانا ہے اے اللہ تیری طرف سے آیا ہوا یہ مہمان ہے اور اس کو میں جو کھانا پیش کر نہیں ہوں یہ تیری رضا کے لیے دیکھیں کرنا تو ہم نے ہے یہ صرف تفکر بیدا کرنا ہے ہم نے آخرت کا چند روز پہلے سوشل ویڈیا پہ ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی وہ پانچ ایک سال کی بچی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اتنے مہمان ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اس سے تو بہتر ہے دادا فوت ہوتے تو کوئی بھی نہ آتا ہمارے ہاں اتنی دیر لگتی ہمیں کھانا پکانے میں بھئی اس بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ مہمان آتی ہیں تو مہمان زہمت ہے گھر میں پہلے بڑوں نے بات کی بچی نے اخص کی گھر والوں نے اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دی تو اس بات پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ تربیت ہے ہماری آنے دیں مہمانوں کو حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے دور ایک بستی میں زبدہ نامی بستی تھی وہاں پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے شاید اپنے عید میں بیجا تھا یا حضرت حمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ آپ شہر سے چلے جائیں تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ وہاں آکے لے تھی اور کہا کہ دیکھو میرے عمود کا وقت قریب ہے اور میری میت کو راستے میں رکھ دینا چرپائی بچھا کے اور وہاں رکھ دینا اور ایک جماعت آنے والی ہے سوابہ کی تو ان کو نماز جنازہ پڑھیں گے ان کو بکری زبا کر کے کھانا بھی کھلانا اور یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہی ہوں میں نے تفسیر مذری میں پڑھی ہے تو ان کو کھانا بھی کھلانا یعنی مقصد یہ ہے کہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان ایسے خالی پیٹنا جائے ان کو اتنا خیال تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی شخص میرے گھر سے کھالی رہا یعنی پھوکے پیٹنا جائے تو کھانا کھلانے میں وہ تکلف اور تصنع اگر نہ ہو تو کھانا کھلانا افضل درین نے کی ہے ایک دو بچیاں اپنے گھرے لو حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں شور کے روئے کی طرف سے تو پیاری بیٹی ہو بجائے اس کے کہ میں آپ کو علیہ دا سے کوئی میسج کروں اسی میں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی توجہ کو تبدیل کریں نئے کپڑے بنا سکتے ہیں تو بنا لیں کچھ اور چینج کر سکتے ہیں اپنے ڈریس کو اپنے لکھ کو آپ چینج کریں آپ کوئی اور کام کریں آپ چھوٹی موٹی کو جوب کر سکتے ہیں تو کر لیں ابھی پراپر آپ کی جو ایڈوکیشن ہے اس کے مطابق آپ کو جوب نہیں ملتا تو رہنے دیں کوئی کسی جگہ پر آپ رضاکارانہ طور پر جا کے کام کر لیں کہ میں تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ رضاکارانہ طور پر کوئی کام کریں اچھی کتاب میں پڑھیں اچھا لیٹریچر پڑھیں بہت اچھا لیٹریچر شہروں میں موجود ہوتا ہے آپ وہ یہ چانس اویل کریں اور قدرت کی طرف سے اسے ایک سہولت سمجھیں کہ ایک شخص آپ کو نظر انداز کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اتنی دیر میں کوئی اور اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں اپنے احساب پر مت سوار کیجئے اپنی صد کا خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ پروپر لیں اور اللہ کے احکام سمجھ کر اس اللہ کے بندے کی آپ خدمت کریں یہ سوچ کر کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو پیدا فرمایا تھا پھر اس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دیا آپ اتنا سوچیں کہ جو عزت معاشرے نے آپ کو دی آپ اس کی نکاحی بیوی ہیں وہ آپ کو بیاء کے لے کی آیا ہے اور جو باقی اس کی جو دلچسپیاں ہیں وہ اسے نہ تو معاشرہ اچھا سمجھتا ہے اور نہ ہی مذہب میں اس کی کوئی اجازت ہے آپ اس کے راہ راست پر آنے کی دعائیں مانگتی رہیں یاد رکھو بچو زندگی میں مشکل حالات ضرور آتے ہیں اور ہر ایک پر آتے ہیں آپ لوگ چونکہ تاخیر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وَلَا نَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسَمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَسْسَمْرَاتِ یہ آیت مبارکہ آپ ضرور دیکھیں قرآن و مجید میں پہلے بارے میں ہے شاید دوسرے بارے میں بارہ سورة بکرہ کی آیت مبارکہ ہے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں یہ امتحانات ہر ایک ہی زندگی میں آتے ہیں شکر کرو جوانی میں آگئے بڑاپے میں اگر یہ امتحانات آ جائیں تو زندگی بڑی دشوار ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے بھئی اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ کے حوالے السلام علیکم و رحمت اللہ